حکومت بلوچستان نے بھی سنجیدہ کوئی مزاکرات کی کوشش اب تک نہیں کی جو جلاو گہراؤ کرتے ہیں اس آرڈ میں اپنے تائی شاید کچھ اور دندے کرنے والے جو درمیانی لوگ ہیں پتہ نہیں کون ہیں یک جیتی کمیٹی کے لوگ بھی نہیں ہیں پتہ نہیں کون ہیں کس سے ہم رابطہ کریں ایک تو یہ کہ میں بطور ایم پی بھی وہاں جا نہیں سکتا فیلیٹ بند ہے فیلیٹ بھی آپ وہ نہیں ہیں روڈ بھی بند ہے باقی گوادر کے لوگ مرتے ہیں تو مریں اگر ان کو پانی نہ ملے نہ ملے راشیں نہ ملے نہ ملے اور کی میتیں گرد نہ جا سکے نہ جا سکے لیکن ہم تائی اپنے کامیاب ہو چکے ہیں یہ کامیابی نہیں ہیں آج جو پرس کانفرس کے مقصد ہے گوادر کی صورتیال ستہائیس جولائی سے جو گوادر کی صورتیال بنی ہے آج گوادر کے لوگ کی بندش کی وجہ سے آئی ویز کی کنٹینر لگے ہوئے ہیں نہ زلہ گوادر سے کوئی بار نکل سکتا ہے نہ اندر داخل ہو سکتا ہے ستہائیس جولائی سے دکانوں کی بندش روڈ کی بندش کی وجہ سے زلہ گوادر میں دو دن پہلے ہمارے ایک شخصیت کراچی میں انتقال کر گئے دو دن تک اس کی میت کو بھی ہم گوادر نہیں پہنچا سکے روڈ کی بندش کی وجہ سے اس کی لئے پھر ائر ایمبلس کا بندبس کرنا پڑا روڈ کی بندش کی وجہ سے ایک کیونکہ وہ باسر آدمی تھے انہوں نے اپنے لئے تو بندبس کر لیا لیکن عام غریب فرد کا جنازہ بھی شاید اپنے گھر تک نہیں پہنچا کر رہا ستہائیس جولائی سے گوادر کا مریض امرجنسی حالت میں ہم کراچی جاتے ہیں علاج کے لئے وہ مریض گوادر شہر سے نکل نہیں پا رہا آج گوادر میں کرفیو ہے پانی کا بوران پیدا ہو چکا ہے خوراک کا بوران پیدا ہو چکا ہے دکانوں کی بندش کی وجہ سے گھروں میں راشن ختم ہو چکا ہے موبائل نیٹورک بند ہیں جو جلہ گوادر سے باہر ہیں رشتہ دار ہیں باہر ممالک میں ہیں یا کراچی میں ہیں وہ ایک دوسرے کے آلات سے بھی واقف نہیں ہیں کہ کون کس آل میں ہیں کس طرح ہے موبائل نیٹورک کی وجہ سے رشتہ دار اپنے رشتہ دار کے بھی پتہ نہیں کر سکتا ہے کہ وہاں کیفیت اور صورتیان کیسی ہے چار ہفتہ کلاکتیں ہوئی ہیں اسی طرح صبح تک اطلاعات ہیں کہ سرکاری امارتوں کو بھی ہاگ لگائے گیا ہے درنا بھی ان کا بلوچک جیتی کمیٹی والوں کا جاری ہے کل بھی میں اس دن اسمبلی اجلاس میں بھی ہم نے بات کیا اور ہمارے باقی ساتھیوں نے بھی بات کی تھی اور اسی اسمبلی اجلاس کے بعد کل وزیرالہ صاحب سے چیف سکتری صاحب ان کے دماغ مجرہ سے بھی انہیں نشست کی ان کو بتایا ہے کہ ایک اتجاج ہے ایک سیاسی سرگرمی ہے ایک پرومن اتجاج ہے اس کو ایک جگہ تک آپ محدود رکھیں اسی طرح اس کا جلسہ ہو رہا ہونے دو کم سے کم اس میں لاکھوں عوام کو کیوں آپ تکلیف دے رہے ہیں لاکھوں عوام کی عام درفت کو کیوں آپ نے بند کیا ہے کیوں کنٹینر لگائے ہیں کیوں موبائل نیٹورک بند کیا ہے کیوں وہاں راشن کی فرائمی ناممکن ہے کیوں وہاں میت کو نہیں لے جا سکتے اپنے مریض کیوں وہاں سے نہیں نکل سکتے ایک اتجاج ہے اس اتجاج کو آپ منیج کر رہے ہیں لیکن اس کی وجہ سے پورے عوام کو آپ نے عذاب میں کیوں مبتلا کیا ہے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ وہاں اپنا کردار ادا کریں آپ لوگ مذاکرات کریں باتچیت شروع کریں تو ہم نے ان کو بتائی کہ کس سے ہم رابطہ کریں ایک تو یہ کہ میں بطور ایم پی ای بھی وہاں جا نہیں سکتا فیلیٹ بند ہے فیلیٹ بھی آپ وہاں نہیں ہیں روڈ بھی بند ہیں کسی جگہ گورنمنٹ میں بند کیے کسی جگہ لوگوں نے بند کیے تو ہم کیسے وہاں علاقے میں پہنچ سکتے ہیں دوسرا یہ کہ میں نے شرط بھی لگا ہے کہ ہم اس صورت ہم باتچیت کر سکتے ہیں اس صورت ہم بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں کہ جب آپ یہ آئی ویز کول دیں یہ کانٹینر اٹھا دیں یہ موبائل نیٹ ورک بھال کر دیں تاکہ ہم ایک جیتی کمیٹی کے ذمہ دران سے رابطہ بھی کریں ان سے ملے ملاقات بھی کریں گوہدر کی آل پارٹیز وہاں کے ذمہ دران بھی اپنے تہی کوشش کر رہے ہیں کہ آلات کو بہتر کریں مذاکرات وہ سالسی کا کردار ادا کریں لیکن تاہال صورت ہار انتہائی خراب ہے حکومت بلوچستان نے بھی سنجیدہ کوئی مذاکرات کی کوشش اب تک نہیں کی کوئی مذاکرات کے لئے حکومت بلوچستان کا وزیر داخلہ تو وہاں موجود ہے مجھے پتہ نہیں ہے وہ مذاکرات کے لئے یا کچھ اور کام کے لئے گئے ہیں کم کم سے کم وہاں اب تک سنجیدہ مذاکرات وہاں ذلہ گوہدر میں شروع نہیں ہوا تو میں نے کل بھی کہا کہ فل فور مذاکرات شروع کیے جائیں فل فور با مقصد مذاکرات کریں وہاں آئی ویز کھول دیں موبائل نیٹورک بال کر دیں یہ ناشین وغیرہ کی جو کلنت پیدا ہوگئی ہے یہ بال کر دیں اور یہ دکانیں کلوا دیں وہ جو پرامن احتجاج میں بیٹھنے والے لوگ ہیں یا جیتی کمیٹی کے مدارات یا ان کا احتجاج ہے ان کے ساتھ بات کی جائے پرامن انداز میں بات کی جائے سنجیدہ طریقے سے بات کی جائے جو شرپسند ناصر ہیں جو قاتل ہیں جو دشتگردی کر رہے ہیں جو جلاو گیرہو کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں جو سرکاری معارضوں کو آگ لگا رہے ہیں جو دوسرے عملے کر رہے ہیں تو ان کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں جو پرامن احتجاج میں بیٹھنے والے لوگ ہیں یا جیتی کمیٹی کے ذمہ داران ہیں حکومت ان کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کرے لیکن بہت افسوس ہو کہ آگ تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں گوادر شہر جل رہا ہے گوادر شہر کے لوگ فاقم ہیں پیاسے ہیں پانی قتم ہیں توکانے بند ہیں اور روڈ بند ہیں آئی ویڈ بند ہیں موبال نیٹورک بند ہیں اور حکومت ہے وہ کہیں کہ بھئی اس کا علاج یہی ہے کہ اس کے بغیر روڈ کی بندش کے بغیر ہم بند نہیں کریں گے چاہدہ ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا چاہدہ موبال نیٹورک بند نہیں کریں گے مسائل حل نہیں ہوگا کب تک کب یہ بند کریں گے تو آپ کو باقاعدہ مذاکرات کرنے پڑیں گے با مقصد مذاکرات کرنے پڑیں گے وہ بھی ہمارے ملک کے شہری ہیں ہمارے علاقے کے شہری ہیں اور یہ بھی بار بار ہم کہہ روز دن بھی کہا کہ یہ غنیمت ہے کہ نوجوان سیاسی سرگرمیوں پر آ رہے ہیں یہ غنیمت ہے لوگ پر آمن جد و جید کر رہے ہیں سیاسی سرگرمی کر رہے ہیں تو ان کو غنیمت سمجھیں ان کے ساتھ بات چیت کی جائے محترم صاحب عزرت اس لئے میں آپ کے توسط سے پھر میں صوبہ حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فر فور یک جیتی کمیٹی گوادر کے ذمہ داران سے با مقصد مذاکرات شروع کیے جائیں ان کے مسائل الکیے جائیں آئی ویز کھول دیے جائیں تمام حمد رخص کی ذرہ اکول دیے جائیں موبائل نیٹورک بال کیے جائیں ان کے جو کارکنان یک جیتی کمیٹی کے ذمہ داران ان کو ریا کیا جائے لاپتہ افراد کا مسئلہ پر سنجیدگی دکھائی جائیں برحال جو شرپسند ہیں ان کے آڑ میں ان کی یک جیتی کمیٹی والوں نے بھی لا تعلقی کا اعلان کیا ہے جو جلاو گیراؤ کرتے ہیں اس آڑ میں اپنے تہیر شاید کچھ اور دندے کرنے والے جو درمیانی لوگ ہیں پتہ نہیں کون ہیں یک جیتی کمیٹی کے لوگ بھی نہیں ہیں پتہ نہیں کون ہیں جو سرکاری امارتوں کو جلا رہے ہیں جو دیشتگردی کے واقعات کر رہے ہیں ان کے خلاف سرکار کو گورنمنٹ کو سخت ایکشن لینا چاہیے اس لئے میں نے کل بھی حکومت سے باقیدہ ملاقات کر کے بتایا اور شیطہ شاید آج بھی شاید وہ ملاقات کرے بتایا رات تک مجھے بتا رہتے ہیں کہ ہم بتائیں گے روڈ کول دیں گے موبیل نیٹ ورک بال کر دیں گے ہم اس کے بارے سے آپ کو بتائیں گے لیکن اب تک حکومت نے ہمیں کچھ نہیں بتایا جس کی وجہ سے ہمارے گوادر کے لوگ ہر جگہ باہر بھی پسے ہوئے ہیں وہ اندر بے اندر بھی ہیں وہ عجیب عالت میں ہیں کہ بالکل فاکا گروہ میں راشن ختم ہو گیا ہے پانی ختم ہو گئی ہے اور بالکل ایک کارفیور امرجنسی کا سما ہے لوگ نہ مریض باہر جا سکتے ہیں نہ مہیت اندر جا سکتے ہیں اور نہ پورا انسانی زندگی بالکل درم برم ہو چکا ہے اور حکومت بلوچستان کوئٹا میں بیٹھ کر شاید بہت مطمئن ہے کہ ہم نے کسی کو درنہ نہیں کرنے دیا یا احتجاج کرنے نہیں دیا یا کوئٹا سے لوگوں کو گوادر آنے نہیں دیا لیکن گوادر والوں کو تو آپ نے تو عذاب میں مرتلع کی ایک حکومت ہوتے ہوئے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں نے کانٹینر رکھ کر کے بڑی کامیابی حاصل کی ہے میں نے موبائل نیٹورک بند کر کے بڑی کامیابی حاصل کی ہے میں نے گوادر کے لوگ بار کے لوگوں کو گوادر آنے نہیں دیا اس لیے بڑی کامیابی حاصل کی ہے باقی گوادر کے لوگ مرتے ہیں تو مریں اگر ان کو پانی نہ ملے نہ ملے راشن نہ ملے نہ ملے اور کی مہیتیں گرد نہ جا سکے نہ جا سکے لیکن ہم تائی اپنے کامیاب ہو چکے ہیں یہ کامیابی نہیں ہیں تو اس سے مزید نفرت میں اضافہ ہوگا مزید تشویش میں اضافہ ہوگا مزید لوگ باہر حکومت کے خلاف اور لوگ نکلیں گے جب وہ پیاسے ہوں گے بوکے ہوں گے مریض ہوں گے وہ پھر باہر نکلیں گے اس لئے میں آخر میں آپ کے توسس سے پھر اسمبلی میں بھی بات کی کل ملاقات کر کے بھی بات کی آج میڈیا کے توسس سے پھر کہہ رہا ہوں کہ گوادر جل رہا ہے بلکستان بند ہے مقران بند ہے ہب چوکی سے لے کر گوادر تک کراچی سے گوادر نہیں جا سکتے کویٹا سے لوگ گوادر نہیں جا سکتے بلکہ نہ ہوائی سفر کر سکتے ہیں نہ زمینی سفر کر سکتے ہیں تو یہ آلت تک پہنچانے میں بلکستان نے پالیسی ایک پورا من احتجاج کو روکنے کے لئے پورے بلکستان کو انہوں نے جام کیا ہے اور آئیں تو خوش ہیں کہ ہم اکمرانی کر رہے ہیں اور سانسے ہماری نکل اور حرکت جام کیا ہے اس لئے میں نے رات کل بھی حکومت کو کہا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس درنے کو شاید آپ کامیاب ہو جائیں جب ہمارے پالی بند ہوگا راشن بند ہوگا میں بطور ایم پی ای بھی جا کر دوبارہ میں درنے میں جا کر بیٹھ جاؤں تو اس سے پہلے کہ آپ پود عملی اقزامات کریں ہمارے جتنے لوگ تھنگ ہیں فل فل روڈ ہمارے کنٹینر یہ ہیں روڈ ہمارے بال کر دیں یہ نٹورک بال کر دیں زلہ گوادر کے لوگوں کو آنے جانے دیں ہمارے راشن کو آنے دیں پانی کا بورا نل کر دیں اور درنے میں بیٹھنے والے لوگ ہیں ان سے بہت بہت مذاکرات کریں اور جو شرپسند اناثر ان کے خلاف کاروائی کریں کوئی مجھے تو بتاتے ہیں میں خود جا کر کے محنتیں کرتا پاؤں پکڑتا کہ مجھے لے جائیں جی میں جانس بیٹھنے کا بڑا شوق ہے آپ کے خصوصی مجھے آپ ساتھ لے جائیں اور ان کو بڑا شوق تھا اگر آلات کو بہتر کرنا میں بطور گوادر کا ایم پی مجھے اسمبلے میں بھی معذرت تھی کہ میں آپ کو نہیں بتایا تو وزیر داخلہ جب جانس میں بیٹھ رہا تھا گوادر جا رہا تھا تو مجھ سے کسی نے پوچھا کسی نے مجھے بتایا بطور ایم پی مجھے اعتماد میں لیا جو وہ کاروائی کر رہا تھا مجھے بتایا جب اس کے گلے میں آیا تھا مجھے کہ آپ لوگ باتچیت شروع کریں میں نے کہا باتچیت ہم کیسے شروع کریں پہلا یہ کہ جاؤں کیسے پہلا تو یہ کہ آپ مجھے بطور ایم پی جاؤں کیسے روڈ تو بند ہیں فلات جو ہے کتنے تاریخ تک بند کی ہیں اپنے گوادر کے فلات میں میں نہیں جا سکتا روڈ میں میں نہیں جا سکتا جاؤں کیسے جاؤں پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ پہلے میں آپ نے بتایا گوادر میں جاؤں ہوں میں کس سے رابتہ کروں موبال نیٹورک ہی نہیں ہے میں کسی سے رابتہ کروں گا مسائل حل کرنے کیلئے کسی کو فون کروں گا کسی سے رابطہ کروں گا میں کس طرح بات کروں کسی سے تو اس لیے وہاں ہمارے ساتھی عبدالتیری کے واجہ حسین وادلہ جو مرکزی چیرمین ہے وہ لگے ہوئے ہیں دیکھیں میں نے کہا آپ دو کام کر دیں حکومت بلکستان فل فور دو کام کر دیں میں جا کے انسان اللہ صالحی کروں گا روڈ کھول دیں موبائل نیٹور کھول دیں لیکن اب تک مجھے بتا ہے رات پر بتاؤں گا رات تک نہیں بتا ہے شاید ہو مشاورہ کر کے یا کسی سے اجازت لے کر کے وہاں سے منظوری نہیں آئی ہے وہاں سے منظوری آئے گی مجھے بتائیں گے شاید منظوری میں دہر ہو رہی ہوں نصیر آباد کا تک نوجوان تھا ایک سوراب کا سیول نوجوان تھا دو باقی اف سی کے تین سیکیورٹی دارے کے ہیں ایک سیول حدمی چار جانبت جانبت سیر دارے کے ہیں جانبت 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 نیے نیے کوئی جانبت نہیں وا یہ بالکل یہ ہے اب تک کی طلاحات ہے کوئی جانبت نہیں وا ایک سوراب کا سوالیکنو جوان ہے ایک سوراب کا اور تین سکرید ادارے کے چار اب تک کی اطلاعات اب تک راب سے میں بات کر رہا ہوں بیج تو بہت بڑی تعداد ہے کہ یہ اسپطال میں ہوں گے کسی جگہ ہوں گے سڑک پہ ہوں گے کئی ہوں گے یہ کوئی موبائل نہیں ہے یہ کوئی بندہ رکھ لیں اس لئے اب تک میرے باتوں معلومات کے مطابق یہ ہی ہیں کچھ زیادہ علاقتیں چار سے زیادہ اب تک میرے حل میں نہیں ہیں کچھ زیادہ کچھدیا ہے تاکہ یہ اختیار دیں گے کہ آپ یہ دادہ سے پہلے ہیں اس دادہ سے پہلے اٹھائیز تاریخ سے پہلے اپوزیشن نہیں تھے ہمے لوگ نہیں تھے گوادر کا نمائندہ نہیں تھا گوادر کا امپی ہے نہیں تھا یہ ہم لوگ نہیں تھے نظر نہیں ہے تھے اٹھا اس تاریخ سے پہلے ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے بسرے باتوں کی آتھا کہ آپ کو اختیار دیتا ہوں پہلے تو بتاؤ ریٹر تو دے دو کیا مجھے اختیار آتے پہلے تو ریٹر مجھے تو دے دو کیا اختیار آتے مجھے یہ اختیار آتے کہ میں بتاؤں کہ بھی کانٹینر اٹھا دو اٹھا دیں موبائل نیٹور بال کر دو بال کر دیں ان کے جو گرفتار دے کہ مداران ہے وہ ریا کر دو ریا کر دو مجھے تو اپنے اختیار تو بتا دو ایسا نہیں ہے کہ بیگانہ کی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن جائے اور نہ سرفراز کی چلے نہ ماری چلے کسی اور کی خام خام لگو لوگوں کے لئے مزا کو جا ہم بیزت ہو جائیں پہلے تو ہمیں باتا بتا ہے تو جائے کہ اگر جائے تو ہمارے پاس اختیارات کیا ہے یہ کوئی بتانے کیلئے تیار نہیں اب آپ نے اس کا وزا کو بھی مجھے به تو مجھے اکرام نہیں آپ آپ سافی ہےنا آپ آپ سافی ہے the تو مجھے اینڈاں فرس کام پرس کر کے دوہ Ey주M سے بیچ گا حکومت کے لئے حقومت سے تو میں نیکل چکا ہوں حکومت کو میں نے اس Lukнова چھوڑ دیا حکومتی بنچ کو میں نےsmith اب چھوڑ دیا آپ کے تو علم میں ہونا چاہیے مگر آپ تک علم میں نہیں ہے تو میں نے حکومتی بیچ کو چھوڑ گیا اپوزیشن میں بیٹھ گیا لیکن پھر بھی گوادر تو ہمارا ہے ولوچستان ہمارا ہے اپوزیشن کا اب یہ حکومت کے اب یہ جل رہا ہے تو آپ یہ ہماری بہنیں ہیں ہماری بیٹیاں ہیں ولوچستان والے ہیں ان کے ساتھ مزاکرات کر رہے ہیں بلے آپ بات تو ان کی سنیں ہیں ہماری حکومت کر رہے ہیں وزیر کر رہے ہیں جو چودہ وزیر ہیں جو بڑی بڑی گاڑیاں ان کے پاس ہیں تنخہ لیتے ہیں مرات لیتے ہیں چھ مشیر ہیں باقی چھ پارلیمانی سیکٹری ہیں یہ پتہ نہیں کتنے تیس پہنتیس ہوتے ہیں یہ تیس پہنتیس کس کے لیے ہم نے گانسکار کے لیے رکھیں یا آپ کمیشن کرنے کے لیے رکھیں تنخہ لینے کے لیے رکھیں وہ جا کے بات کریں مزاکرات کریں بیٹری ان کے ساتھ پھر اس کے بعد بات بنے گی وہ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں کہ ساتھ تک بات ہوتی ہے سورو تو رینے کرنا ہے